مسخ شدہ لوگوں کے فوراں ہلاک ہونے اور ان کی نسل نہ چلنے کے متعلق یہ سریح حدیث ہے امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بندر اور خنزیر مسخ شدہ لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عزدہ وجل نے کسی قوم کو ہلاک کر کے یا کسی قوم کو عذاب دے کر اس کی نسل نہیں چلائی اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوتے تھے صحیح مسلم جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اٹیس اس حدیث کو امام ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے مسند ابو یعلا جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو بیالیس یہ حدیث زیر بحث مسئلہ میں صاف تصریح ہے کہ موجودہ بندر اور خنزیر مسخ شدہ بنو اسرائیل نہیں ہے علامہ ابن العربی نے اپنے نظریہ پر جو دوسری دلیل قائم کی ہے وہ یہ ہیں امام بخارے نے عمر بن میمون سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ بندر ایک بندریہ کو رجم کر رہے تھے ایک بندر ایک بندریہ کو رجم کر رہے تھے حدیث کی عبارت یہ ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ ایک بندریہ نے زنا کیا تھا اس کے گرد دوسرے بندر جمع ہو گئے جنہوں نے اس کو سنگسار کیا میں نے بھی اس کو سنگسار کیا یہ حدیث صحیح بخارے کے بعض نسخوں میں ہیں اور بعض میں نہیں ہیں علامہ ابن العربی نے کہا اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا جانوروں میں بھی بنو اسرائیل کی شریعت کے آکام معروف تھے حتیٰ کہ وہ نسل در نسل ان کے ان آکامات کے وارث چلے آ رہے تھے تو ہم کہیں گے کہ ہاں اسی طرح ہے حتیٰ کہ جب یہود نے رجم کے حکموں کو تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ مسخ شدہ اسرائیلیوں بندروں میں بھی رجم موجود ہے تاکہ ان کے انکار کے خلاف یہ قوی حجت ہو کہ رجم کا حکم ان کی کتابوں میں ہے ان کے علماء میں معروف ہے اور حتیٰ کہ یہ حکم مسخ شدہ اسرائیلیوں میں بھی موجود ہے آکام القرآن جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بتیس علامہ قرطبی علامہ ابن العربی کی اس دلیل کے جواب میں لکھتے ہیں یعنی جو اوپر علامہ ابن العربی نے دو روایت بیان کی اور اس میں انہوں نے یہ اخذ کیا یہ مسئلہ بیان کیا کہ یہ جو بندر ہے وہ بنو اسرائیل کے مسخ شدہ قوم ہیں اس پر علامہ قرطبی لکھتے ہیں امام حمیدی نے کہا ہم نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے نسخوں میں تلاش کیا تو یہ بخاری کے تمام نسخوں میں نہیں ہے یعنی جس کو ابن العربی نے ذکر کیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں ہے فربری کی روایت سے یہ حدیث نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بعد میں کسی نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ملا دیا ہو اور یہ حدیث الہاقی ہو امام بخاری نے تاریخی کبیر میں اپنی سند کے ساتھ عمر بن میمون سے روایت کیا ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا ایک بندریہ کے گرد بہت سے بندر جمع ہو کر اس کو پتھر مار رہے تھے سو میں نے بھی ان کے ساتھ اس کو پتھر مارے اس میں یہ لفظ نہیں ہے کہ اس نے زنا کیا تھا تو اگر یہ روایت صحیح ہو تو اس سے امام بخاری کا مقصود صرف اتنا ہے کہ عمر بن میمون نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے اور ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں کیا گمان کیا تھا الجامل احکام القرآن جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو اکتالیس چار سو بیالیس ہمارے پاس جو صحیح بخاری کے معروف نسخیں ہیں ان سب میں یہ حدیث موجود ہے امام بخاری نے اپنی سنت کے ساتھ روایت کیا ہے عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندریہ دیکھی جس نے زنا کیا تھا اس کے گرد دوسرے بندر جمع تھے جو اس کو سنگسار کر رہے تھے میں نے بھی ان کے ساتھ مل کر اس کو سنگسار کیا صحیح بخاری جل نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو تیتالیس حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں اسماعیلی نے اس حدیث کو تفصیل سے روایت کیا ہے انہوں نے اپنی سنت کے ساتھ بیان کیا کہ عمر بن میمون نے کہا کہ میں یمن میں اپنی بکریہ چرا رہا تھا میں نے ایک بلند جگہ سے دیکھا کہ ایک بندر بندریہ کے ساتھ آیا اور اس کے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کر سو گیا پھر ایک اور بندر آیا اور اس نے بندریہ کو اشارہ کیا بندریہ نے چپکے سے بندر کے نیچے سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس بندر کے ساتھ چلی گئی اور اس بندر نے اس کے ساتھ جنسی عمل کیا بندریہ پھر جا کر چپکے سے اسی بندر کے ساتھ لیٹ گئی جب وہ بندر بیدار ہوا تو اس نے اس بندریہ کو سونگا اور غزب ناک ہو کر چیخا پھر بہت جلد بہت سے بندر جمع ہو گئے بندر نے اس بندریہ کی طرف اشارہ کیا بندروں نے دائے بائیں دیکھا اور اس بندر کو پکڑ لائے اور ان دونوں بندر کو سنگسار کیا یعنی ان دونوں کو سنگسار کر دیا اس وقت میں نے پہلی بار غیر بنو آدم میں رجم کو دیکھا راوی کہتے ہیں اس وقت میں نے بنو آدم کے علاوہ بھی جانوروں میں بھی رجم کو دیکھا علامہ ابن تین نے کہا کہ شاید یہ بندر ان لوگوں کی نسل سے تھے جن کو مسخ کر دیا گیا تھا اور ان میں یہ حکم باخی تھا پھر انہوں نے کہا کہ ممسوخ کی نسل نہیں چلتی کیونکہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ اللہ تعالی نے جس قوم کو ہلاک کیا یا عذاب دیا اس کی نسل نہیں چلائی اور ان بندروں کے رجم کرنے کا یہ جواب ہے کہ جب بنو اسرائیل کو مسخ کر کے بندر بنا دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ اصلی بندر بھی ان کے ساتھ آ کر رہنے لگے ہوں اور انہوں نے بنو اسرائیل کے بعض افعال دیکھ کر یاد کر لیے ہوں باقی جانوروں کی بنسبت بندر بہت ذہین جانور ہے اور اس میں شد شدید غیرت ہوتی ہے اور ایک بندر اپنی بندریہ کے قریب دوسرے بندر کو نہیں جانے دیتا علامہ عبدالبر نے عمر بن میمون کی اس روایت کو بہت عجیب و غریب قرار دیا ہے اور کہا اس میں غیر مکلف کے فیل کو زنا کہا ہے اور جانور پر حد کا ذکر ہے اور یہ اہل علم کے نزدیک ناقابل یقین ہیں اور اگر بلفرض یہ روایت صحیح ہے تو اس کی توجیح یہ ہے کہ بندروں کی صورت میں یہ جن تھے اور جن مکنلف ہیں تاہم یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیل صورتن زنا تھا اسی طرح یہ صورتن رجم تھا حقیقتن یہ زنا اور رجم نہیں تھا امام عمیدی نے الجمع بین صحیحین میں نہایت عجیب بات کہی اور انہوں نے یہ زوم کیا کہ یہ حدیث صحیح بخاری کے بعد نسخوں میں ہیں صرف ابو مسعود نے اس کا اطراف میں ذکر کیا ہے اور یہی صحیح بخاری کے نسخوں میں اصلا نہیں ہیں اور یہ امام بخاری کی کتاب میں الہاقی حدیث ہے ان کا یہ قول مردود ہے کیونکہ یہ حدیث بخاری کے ان تمام معظم اصول میں موجود ہے جس سے ہم واقف ہیں اور حافظ ابو زر کا اس حدیث کو تین اماموں کی روایت کے ساتھ فربری سے نقل کرنا کافی ہے اسی طرح اسماعیلی اور ابو نعیم نے بھی اس کو اپنی اپنی مستخرج میں ذکر کیا ہے اور ابو مسعود نے اطراف میں البتہ نصفی کی روایت میں یہ حدیث نہیں ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ فربری کی روایت میں نہ ہو کیونکہ فربری کی روایت سے نصفی کی روایت کی بنسبت بہت زیادہ احادیث ہیں اور یہ کہنا کہ صحیح بخاری میں کوئی الہاقی حدیث ہے علماء کے اجماع کے خلاف ہے کیونکہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ اس کتاب میں درج تمام احادیث صحیح ہیں اور جب کسی ایک حدیث میں یہ مان لیا جائے کہ وہ الہاقی ہو سکتی ہے تو ہر حدیث میں یہ احتمال قائم ہوگا پھر یہ کتاب قابل اعتماد نہیں رہے گی فتح الباری جلد نمبر سات صفحہ نمبر ایک سو ساٹھ ایک سو ایک سٹھ حافظ ابن حجر اسقلانی نے الاسعابہ میں بھی اس حدیث کو درج کیا ہے اور علماء ابن عبدالبر کا یہ جواب نقل کیا ہے کہ وہ بندر جن تھے اور امام حمیدی نے جو اس حدیث کو الہاقی قرار دیا ہے اس پر رد کیا ہے الاسعابہ جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو آٹھ موسیقی موسیقی